وہ تو جس حد تک بے ایمانی کر سکتے ہیں حکومت بے ایمان حکومت کی سرپرستی میں غنڈوں کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے انہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے ملک میں بدمنی کا ماحول پیدا کرنے کا کام کیا جا رہا ہے اس کے خلاف حکومت کو توجہ دینی چاہیے پولیس کو سنگیان لینا چاہیے اس کے خلاف سپریم کورٹ کو سنگیان لینا چاہیے کہ اس قسم کا جو ماحول دیش میں بنا رہے ہیں وہ دیش کے دشمن ہیں یا دیش پریمی ہیں مسلمان اپنے ملک میں امن و امان بنائے رکھنے کی وجہ سے ان تمام بے ایمانیوں ان تمام ظلم و ستم کے بابوجود جواب نہیں دے رہا ہے ریاکشن نہیں دے رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بزدل ہیں ہم ثابت کریں گے کہ ہم بزدل نہیں ہیں لیکن اپنے ملک میں امن چاہتے ہیں شانتی چاہتے ہیں ایک دو کوری کا آدمی ہماری مسجد پر جاتا ہے اور ہمارے لوگ مسجد کے کاغذات مانگتا ہے اس کو یہ اختیار کس نے دیا حکومت بے امانی کر رہی ہے حکومت ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں لے رہی کھلی چھوٹ سچی بات یہ ہے کہ دو ہزار چودہ سے پہلے یہی لوگ بم مارا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ مسلمان نے بم مارا آئے وہی لوگ اب بم نہیں مار رہے ہیں وہ لوگ یہ آتنگوات پھیلا رہے ہیں محلے محلے بستی بستی لنچی کرنے کا کام کر رہے ہیں مسجدوں پر بلدوزر چلوانے کا کام کر رہے ہیں یہ تمام بے امانیاں جو ہو رہی تو ان کو اس وقت بب بلاسٹ کے کام پر لگایا ہوا تھا اب وہ کام ختم ہو چکا ہے کیونکہ حکومت بے امانوں کی ہے تو اب یہ کام ان کو یہ کام دیا گیا ہے کہ ملک میں بدامنی بنی رہے ہندو اپنے ادھیکار نہ مانگے ہندو نوکری نہ مانگے مسلمان مصروف رہے کبھی اس کے اوپر کوئی الزم لگا دیا جاتا ہے کبھی کچھ الزم لگا دیا ہے نرے درمودی پورا دیش بیچ چکے اب ان کی مسلمانوں کی اوقاف پر ان کی نظر آئی ہے ان کی اس سازش کو کسی بھی قیمت پر کامیاب نہیں ہونے دیا جا گا چلی بایت چلی بایت